موسیقی اور اس میں آدھا ہے کہ روزہ جلے روزہ اس کی جزا محبول ہوں یا کہ دوسری روایت اس کی جزا محبول ہوں یا تو محبول ہوں یا محبول اس کی جزا جوں نور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور روزہ کا ہوتو اللہ تعالیٰ نے قرآنی قریب پہ دیا ہے اور پیارے لکناز کر دیا ہے اور یہی میں نے آج سکھل میں ہائے قلابت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام ایک بار کے اندر جب روزہ کا ہوتو دیا تو وہاں شفیق اندازت کیار دیا وہاں پیارا اندازت کیار دیا اور ایسی حمد کے ساتھ اندازت کیار دیا کہ بس میرے یہ بندے میرے یہ انداز سن کر روزہ کٹھے اور میں ہی کو میں نہیں کر دوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا کہ یوہ اللہ نینا آمن یا کہ یوہ اللہ نینا آمن ایک ایمان والد وہ صحیح نے یہاں پر یہ نکتہ لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے اندازت میں مومنوں کو خدا کیا اور اس کی مثال ایسے سبجھئے جیسے وقت کا بادشاہ کسی قدر کاری چلانے والے کو یا ایسے کوئی عام مزدور کو نام سے بکارے نام سے اس کے نام سے بکارے کہ بھئیوں کی لاکھ جاؤں کموری زندگی اس کے لیے یہ بہت حزاثی بات ہوگی وصیح فرماد ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نام سے بکارے یعنی یہ کتنا بڑا کتاب ہے کتنا بڑا کتاب ہے اور اس کی دوسری مثال یہ دی وصیح نے کہ جیسے ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو جب بلاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو نام سے بلاتا ہے لیکن اپنے بیٹے کو بیٹر کہہ کر بلاتا ہے لیٹر کا جو انداز شفت اور انداز پیار ہے وہ اپنے بیٹے کے نام لے رہے کر دی ہو سکتا اور وہ خود بیٹے کو جب باپ بیٹر کر کے بلاتا ہے تو اس کے اندر بھی شبت ایک بڑھتی رہے کہ میرے باپ نے اسی بیٹر کے اندر پکارا بیعنی تھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی والکنسان دل کہا اللہ نے کہا یعنی والکنسان دل کہا آمن ایک ایمان بارو کتنا پیارا بڑا جتیار کیا ہے اس لیے آگے ایک بہت بڑی نعمت آ رہی تھی آگے ایک بہت بڑی نعمت آ رہی تھی اور وہ نعمت اللہ میرا چاہتے تھے اس لیے کتنا بھرکور اور کتنا شبیت حضاب سے اللہ نے خطاب کیا اور آرے جاں پر آیا آمن ستی والے ایک ایمان والوں میں نے اوپر روزوں کو فرض کیا رہی میں نے تم پر روزوں کو فرض کیا رہی روزے اللہ روزوں کا پھر زبا روزوں کی حمت کیا ہے اللہ نے روزوں کو کیوں فرض کیا کیا اس لیے کیا کہ بندہ پورا کی بھوکا پیاسا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تقلیم میں ڈاٹھنا چاہا ہے لگل ایسا نہیں اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے بردوں کو یہ خطاب کیا اے میرے بردوں جنہوں نے میرا قلبہ پڑھا ہے جو میرے سے محبت دعاوہ کرتے ہیں جو مجھے اپنا رب مانتے ہیں اب آیا ہے محبت میں آسمانے لب تم پر روزے پرس کیے گئے تم پر روزے پرس کیے گئے تم رکھو روزوں کو کیونکہ تم مجھے رب مانتے ہو تم نے آہدہ نلس کے اندر اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہم روئے زدین کے اوپر جائیں گے تو یہ اللہ ہم آپ کے عبادت کریں گے تو اب یہ وقت آیا ہے کہ اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم روزوں کو رکھو اب یہ ہو سکتا تھا کہ جب جب اللہ تعالی نے روزوں کا حکم کیا تو ہمارے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کیا یہ سبس حکم ہمارے لئے ہیں کیا اللہ نے یہ بھوڑا پیاسہ رہنے کا جو ایک چیز کو پر رہ گی ایک روزہ کو پر رہ گیا کیا یہ سبس عبادت ہمارے لئے تھی نہیں اللہ نے فوراں اس کا آگے جواب کیا یا ایوہا اللہ دینہ آمان کتی بھالی کو اسیاں کما کتی بھالی کو اور یہ ایک ہمارے عقل میں بھی بات آتی ہے جب کوئی چیز پہلے ہو چکی ہوتی ہے تو اکسان کا وہ چیز پر رہی نہیں ہوتی تو اکسان اس کو بھالی لاسکتے اتنا اللہ نے شفت والا اطلاع سے دیا دیا کہ یہ مسلمانوں اس کو بھالی کی سمائنہ جتنے بھی میرے ٹیک بندے پہلے گزرے ہیں کما کتی بھالی دینہ مکم لئے ہو انہوں نے بھی روزے کو رکھا ہے جتنے بھی میرے نیک لوگ گزرے ہیں جتنے بھی میرے ولی گزرے ہیں چاہے وہ امیاء ہو چاہے وہ ان کی امی شریعت کے اعتباد سے انہوں نے بھالی روزے کو برڑ دیں چنانچہ اوگرامان نے لکھا ہے حضرت عادہ علیہ السلام جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے دیا کے طرف پر جا تو جب ایک مرتبہ اپنا پانی کے اندر اپنے چہرے کو دیکھا اپنے چہرے کو دیکھا تو ایک اتناسہ کیا کہ وہ جنتت والا خصوص نہیں ہے وہ جنتت والا جمال نہیں ہے جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو وہ جمال بھی اپنے پاس کر لیا جو جنت میں تھا تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اللہ سے فریاد کی کہ اللہ تو نے جنت سے مجھے یہاں بھیجا اور جنت میں جو جوان نسل تھا انہیں وہ بھی مجھ سے لے دیا تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی والا اللہ نے یہ الہم کیا آپ پر آپ کو یہ بات میں ارشاد فرمائی کہ اے آدم اگر تم وہ نسل تبارہ لانا چاہتے ہو یا تم اس کی شبیح لانا چاہتے ہو تو تم مہینے کے تین روزے رکھ لیا کرو جس کو ایامیں بیس کے روزے کہا جاتا ہے ایامیں بیس کے روزے یہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے رکھے ہیں یعنی کہ مہینے کے تیرہ چودہ پترہ یہ تین روزے بیس کے روزے اس کا فائلت کیا ہوگا اللہ نے آگے حضرت آدم کو بتایا کہ تین تین دنوں کے اندر چاند جو ہے چاند اسلامی مہینے کا چاند جو ہے چاند وہ مکمل ہوتا ہے جب تک تین دن کے روزے رکھو گے تو اللہ تعالی اس کا حصول جو جنت کا تمہارا حصول تھا تمہارے چہرے پر جو جنت کا حصول تھا جمال تھا اللہ اس کی شمی اپر چہرے پر لگا دے تو کیا بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا اور یہی علیہ السلام سے بھی ہمیں آپ کے طریقے سے بھی یہ سنت ملتی ہے کہ آپ نے بھی علیہ السلام کے روزے رکھے ہیں اسی طریقے سے حضرت داؤں علیہ السلام کو لے لے سو میں داؤں بھی جو کہا جاتا ہے ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افتار کرتے تو یہ میں آیت سمجھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اے امت محمد یا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تم پر ان روزوں کو فرز کیا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ تمہارے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ حضرت آدم ہی کیوں نہ ہو تو حضرت داؤد ہی کیوں نہ ہو تو ان کی امت کیوں نہ ہو انہوں نے بھی اس روزے کے عبادت کو رکھا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس عبادت کو رکھا ہے تو اس عبادت پہ ہمیں ملے گا کیا اس عبادت پہ ہمیں ملے گا کیا اللہ نے مانگے اس کی سب سے بڑی جزا رکھتی لعلی لکم تب تکون میں تمہارے اندر تقویے کو پیلا کر دوں گا میں تمہارے اندر تقویے کو پیلا کر دوں گا حضرت اکوبری ابن کام صدی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا تقویے کیا چیز ہے تقویے کیا چیز ہے کہا جب کارٹو مالی جگہ سے گزردے ہو تو کیسے گزردے ہو کہاں بہت اپنے آپ کو بچا یہ بہت تقویے اسی کا نام ہے فرمایا تقویے اسی کا نام ہے تو کتنی بڑی چیز کتنی بڑی چیز تقویے اللہ تعالی روزہ رکھنے سے عطا کر دے ہیں اور یہ اللہ کا واقع ہے کہ جو روزہ رکھتے گا تعالی لکم تب تکون میں اس کو متقی بنا دوبا متقی بن جانا یہ بہت بڑی بات ہے تقویے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا نماز ہر ایک پڑھ لیتا ہے روزہ ہر ایک رکھ لیتا ہے لیکن جو احتمال کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کی آدام کی رعایت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ روزہ رکھنے پر اس کو متقی بنا دیتے ہیں اور تقویے یہ بہت بڑی چیزیں اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں جہاں بھی یادیوہ اللہینہ کا تقریباً صدام کیا آگے فوراں کا اے ایمان تقویے کو اختیار کرو اب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم تقویے کہاں سے اختیار کریں اللہ نے روزہ کے اندر اس کی جزا رکھتی تم روزہ رکھو میں تکر مطبی بنا دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عبادت رکھیے اتنی بڑی عبادت کہ انسان اس میں بھوکا پیاسر رکھتا ہے تو اس کی جزا بھی اتنی بڑی رکھی بڑی عبادت رکھیا اور بڑی کیسے ہوتے ہیں کہ ان سے بھی مخلوق کے خدا بھی پیار کرتی ہے مخلوق کے خدا بھی پیار کرتی ہے اور علماء نے تو اس کی اور ساری حکمتیں رکھی ہے کہ اللہ نے جو روزہ روزہ کی نیانت جو آتا کی ہیں اپنے خرید کرنے کے لیے کی ہے اب تقوی انسان کے اندر آ جائے اس کے لیے روزہ کیا ہے لیکن سات 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 علماء نے یہ بھی بات لیتی ہے کہ جب رمضانہ خبارت کا مہینہ آتا ہے جب رمضانہ خبارت کا مہینہ آتا ہے تو امیر بھی روزہ رکھتا ہے غریب بھی روزہ رکھتا ہے غریب بھی روزہ رکھتا ہے امیر بھی روزہ رکھتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے جب امیر روزہ رکھتا ہے جب امیر روزہ رکھتا ہے اور صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل پر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ جو غریب لوگ جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا جو پورا سال کچھ کھاتے پینے نہیں ہیں ان کا پورا سال گزارت کیسے ہوتا ہوگا اس روزے کی مرکز سے اللہ وریبوں کا رحم اس روزے کی مرکز سے اللہ وریب کا رحم اس روزے کی مرکز سے اور وہ رحم کیسے آتا ہے وہ روزہ گزارتا ہے جب روزہ گزارتا ہے پورا بھوگا کیا سا رہتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ رحم آتا ہے اس کے دل کے اندر یہ رحم آتا ہے کہ میرا جو دوست ہے میرا جو قلیب عزیز ہے وہ غریب ہے وہ غریب ہے میں کو ایک دیکھ روزہ رکھ کے اتنا خودا خیرہ سا نہیں رہ سکتا اس کے پاس سب اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ نے کے کھانے دینے کا انتظام کر لے تو اللہ تعالیٰ خدرتی طور پر یہ لہن اس کے انتر ڈال دیتے ہیں یہ روزہ کی اتنی بڑی حکمت ہے اور سب سے بڑی حکمت میں نے آنس کی کہ اللہ تعالیٰ تقویر سے اس کو نماز دیں اللہ تقویر سے اس کو نماز دیں اور تقویر کے جب انسان کے انتر تقویر آ جاتا ہے تو بھی اس پر کوئی شہود بھی اثر نہیں کرتی غصہ بھی اثر نہیں کرتا اور اس پر حسد اور نالج بھی اثر نہیں کرتی اس پر اثر کرتی ہے احسانی ہے کہ اس پر حملہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ انسان کو تو اللہ ہے انسان کی کہای joined بھی اس ٹھینی ہے کہ انسان کے ساتھ نفس و شہطر میں باہ رہے ہیں اس پر اثر کرتی ہے لیکن اللہ نے جو اس کو تقوی سے نوازہ ہے وہ تقوی اس کو اس چیز سے نکال دیتا ہے اور ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوا ہے جیسے حسد حسد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو یہ تباہ وبرمات کر دیتی ہے تباہ وبرمات کر دیتی ہے لیکن اللہ نے جس کے اندر تقوی رکھا ہوگا تقوی رکھا ہوگا اس مرح حسد کوئی حسد نہیں کر سکتا حضرت عاظم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور عابیل جب ان کا عامہ مسئلہ ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا کہ ایک کو دوسرے کی بیوی بسند آئی تو انہوں نے اس کو لینا چاہا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا تو غصے کے اندر حسد کی بنیاد پر آگے کہا حاضری ہیں کیا کہاں کہ میں تجھے قتل کر دوں گا قتل کر دوں گا تو انہوں نے دوسرے بھائے نے کہا جواب یہ اقویٰ تھا اقویٰ تھا لیکن مسد نہیں رہی ید اگل تقویٰ نہیں ماں بنا بھی معصدی ید اگل تکی لے گا یابدلت کتنی افاق اللہ رب العالمی کہ تم مجھے ضرور مانو لیکن میں تلی کرتا ہوں حق تو نہیں انہوں کا کیوں کتنی افاق اللہ رب العالمی میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے تو حسد سے بچایا حسد سے بچایا کس نے تقویٰ نے بچایا ان کے دل کے اندر تقویٰ تھا فورا کہا این افاق اللہ رب العالمی اسی طریقے سے شہوت جو اللہ نے انسان کے ساتھ رکھی ہے وہ شہوت انسان کو بہت سارے گناہوں کی طرف لے جا سکتی ہے بہت سارے گناہوں کی طرف لے جا سکتی ہے لیکن اللہ نے اس کے دل کے اندر تقویٰ رکھا ہوگا وہ تقویٰ اس کو شہوت سے بچائے گا بلہ شہوت سے بلہ شہوت سے بچائے گا اور اللہ نے اپنے دوستوں کو بچایا ہے کیسے بچایا حضرت میں یوسیٰ علیہ السلام زوریبہ نے جب آپ کو اپنی طرف بلائے کہ قریب آجاؤ آجاؤ میرے پاس تو وہاں حضرت یوسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچایا کیوں آپ کے اندر تقویٰ تھا تقویٰ اللہ کا قوم تھا قولت کا قولم عاظ اللہ قولم عاظ اللہ میں ایک کام نہیں کر سکتا اللہ ہی بنا اور علماء نے لکھا کہ ان کو کسی سے بچایا ان کے دل کے اندر اللہ کا قوم تھا ان کے دل کے اندر تقویٰ تھا تقویٰ ہتنی بڑی چیز ہے کہ اتنی بڑی بڑی محلے ناس سے اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے تقویٰ انسان کو بچا لیتا ہے بچا تھا اللہ ہے لیکن اللہ جس دل کے اندر تقویٰ ڈال دیتا ہے تو انہیں انسان اس سے بچ جاتا ہے اسی طریقے سے ہنس اور نالج کی بیماری اس سے بھی انسان کو تقویٰ بچاتا ہے اور یہ تین چار بیماریاں جو میں کنبارا ہوں یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ آج ہمارا سارا معاشرہ اس کے اندر دوبا ہوا ہے قصہ شہوات حسر نالج سب اس کے اندر لگے ہوئے اور اگر آج ہم دوبے ہوئے ہیں ہماری عبادتیں خراب ہو رہی ہیں تو انہیں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں لیکن لیکن جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اللہ نمالک و تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں اور میں آپ کو مثال ہی دی کہ اللہ نے کیسے بچایا اسی طریقے سے اللہ نے ہٹس اور ڈالج جن کے پاس آ رہا تھا اور ان کے دن میں تقویٰ تھا اللہ ان کو بچایا قارون کا بزانہ دیکھ کر قارون کا بزانہ دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے کہا کاش یہ ہمارے پاس بھی بزانہ آ جائے ہمارے پاس بھی اتنی معلوم آ جائے لیکن جن کے اندر تقویٰ تھا اللہ کا خوف تھا اللہ نے ان کی دلوں کو ایمان سے بھل دیا تھا انہوں نے کہا انہوں نے یہ قارون کو کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو اللہ کے عجر و ثواب کی ضرورت ہے ہمیں اللہ نے جو جنت میں معلوم کیا اس کی ضرورت ہے تو وہاں پر وہاں پر انہوں کو اس چیز نے بچایا یہ تقویٰ تھا تقویٰ اور یہ تقویٰ کسی چیز سے آتا ہے بات یہاں سے چلی کہ یہ تقویٰ اللہ کا بارک و تعالیٰ روزے سے آگا کر دیتے ہیں انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تقویٰ کی دولت سے معلومات فرمال دیتے ہیں یعنی اس کو تقویٰ کی دولت آسانی کے ساتھ کن جاتی ہے لیکن ساتھا تھی ہے کہ روزہ روزہ بھی ہو روزہ روزہ بھی ہو اپنے عذاب کے ساتھ ہو ریواناں نے تو یہاں تقلیفہ ہے کہ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے انسان کھانے پینے سے عبا رہے بلکہ روزہ جب حقص رکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے اور کسی نریتے سے کسی نریتے سے اس کی زبان کا بھی روزہ ہے اس کے ماں کا بھی روزہ ہے اور ان چیزوں کا روزہ کیسے ہے ان چیزوں کا روزہ ایسے ہے کہ انسان غلط کاموں کی طرف نہ جائے انسان غلط کاموں کی طرف نہ جائے اور اگر اس کو کوئی غلط کام کی طرف لائے تو شریف کی طرف سے حکوم یہ ہے کہ وہ اس بنتے کو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا جب انسان ایسا کرے گا جب انسان ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمانے کے تو میرے عزیز دوستوں یہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ روزے کی نعمت دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور میں نے آپ کو پچھلے جنبی ریاست کیا کہ روزہ اور قرآن روزہ اور قرآن یہ دو ایسی چیز ہیں یہ دو ایسی چیز ہیں کہ ایک بندے کے بارے میں جانبت کا پیسہ ہو چکا ہوگا اور وہ روزے نہ ہوگا روزے کی عید کرتا ہوگا اور روزہ اللہ کے دربان میں حاصل ہو جائے گا کہ یا اللہ تو نے فلا کا جہنم کا پیسہ رہی ہے میں سبارش کرتا ہوں تو اس کو جنت میں لے کے جا میں سبارش کرتا ہوں میں روزہ ہوں اور تو نے روزے کی جزا اپنے پاس رکھی ہے میں سبارش کرتا ہوں تو اس کو جنت میں لے کے جا اور اسی طریقے سے بہت سالے لوگوں کا جنت کا پیسہ رہا ہوا روزہ اور قرآن آرہ آجائیں کے یا اللہ انہوں نے ہمارا حق اداری کیا دنیا میں آپ نے ہم کو اتنی طرف بھیجا انہوں نے ہماری صحیح مہمانی نہیں کی انہوں نے صحیح مہمانی ہماری نہیں کی اب مہمان میں ان کے پاس کے لیے تھے انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی یا اللہ آپ نے ان کے لیے ہم راستہ ہوا کیا ہے ان کے راستے کو بھر کر اور جلائے کو جہنم کی طرف دے گا اور میں نے پچھلے جمعی حدیث میں سنائی تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس کے امتی کو لائل لائے گا اور وہ اس امتی کو فریشتے مان رہے ہونکہ اللہ کے نبی پوچھیں گے اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ اس کو کیوں مان رہے ہو اس کا کیا قصور ہے اس کو کیوں آرے جانا ہے تو بلپا اشتیاز کریں گے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو امتی ہے اور اس کو جو ہم مان رہے ہیں کہ روزے نے اس کے ملاویے سے بارش کی ہے کہ اس نے اس کا حق عدانی کیا ہم کس لیے مان رہے ہیں اس کو ایسا سپانیشی ہے کہ میں بھی اس کے آنے کچھ نہیں کر سکتا کہ ایسا سپانیشی ہے کہ میں بھی اس کے آنے کچھ نہیں کر سکتا تمہ Chicاء عزیز دوستو روزہ روزہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے اس کی جزا ہم نے پاس جو رکھی ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس کے ساتھ پورے آد کرسات کے ساتھ لیکن اس کے بعد جب افطار کا وقت آئے افطار کا وقت آئے تو اللہ کے حضور اللہ کے حضور عادیزانہ درماز کرے کہ یا اللہ آپ نے حقوق دیا تو روزے رکھنے کا ہم نے اپنی استدار اپنی طاقت کے قدابی کرتا ضرور دانتی سے رہ گیا ہوگا آپ اپنی شاہ نشان کے قدابی اس کو اقول فرمائے اور یا اللہ آپ نے اس کی جو جزا رکھی ہے وہ جزا ہمیں ضرور عطا فرمائے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ حبارت و تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں اسے قریبوں سے انسان کی مقشش کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کی ٹوٹی بھوٹی عبادت روزے کو کہ اللہ حبارت و تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں اور علماء نے اس کی مثال یہ دی ہے جیسے جب بچہ شروع شروع کے اندر اسکول یا مدد سے جاتا ہے شروع شروع میں اسکول یا مدد سے جاتا ہے تو اس کے پاس کافی پینٹ سے پینٹ جو بھی ہوتا ہے اس سے رستان اس کو لکھنے کا کام دیتے ہیں لکھنے کا کام دیتے ہیں اب ظاہر ہے بچہ نیا نیا اسکول مدد سے جاتا ہے جب وہ کافی پر لکھتا ہے تو اُلٹ سورٹ تکیریں وہاں کے آتا ہے کب کوئی یہاں ماری ہوگی کوئی یہاں ماری ہوگی عدیب بھی صحیح کی لکھا ہوتا بادی صحیح کی لکھا ہوتا اور اسی طرح کے جتا بھی صحیح کی لکھا ہوتا لیکن جب وہ بستا پھر ایک کافی پینٹ سے لکے گھر پر آتا ہے اس کے والد چیک کرتے ہیں والدہ چیک کرتی ہے تو کبھی بھی اس کو ڈاٹھتے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں اتنا سبردستوں نے آج کام کیا ہے ابھی تو دو ہی دن ہوئے جو اور انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے حالانکہ کام اچھا ہی کیا ہوا ہوتا پلٹ سورٹ لکیریں پھچی کی ہو دیا کوئی لکیر یہاں جا رہی ہے کوئی یہاں جا رہی ہے علماء نے فرمایا بیائیدی اسی طریقے سے ہم ٹیڑی لکیریں کھیج کر اللہ کے مازائے اللہ اس کو ضرور صحیح کر دیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہم کھیجے تو سہیں ہم تو کھیجے ہی نہیں ہیں اور پھر اللہ اور ہم نے بروسہ کیا ہوا ہے کہ اللہ پورا کر دیں گے ایسا نہیں ہے ہمیں اپنی کوشش اپنی صداعہ اتنا بے اتنام کرنا پڑے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات مفرر رمیم ہے اس کے بعد اللہ پر تبقل کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قول فرما لے گی تو میرا عزیز دوستو یہ روزہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم اس کو اس کے آداب کے ساتھ رکھیں اور اس یقین کے ساتھ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قول فرمائے دو کے اندر جو فرمایا ہے لعل لکنت تبقون کہ میں تمہیں متقی بنا دوں گا تو اللہ کے ساتھ یہ اللہ پر بروسہ رکھیں اور روزے کو امید اور خوف کے درمیان رکھیں اللہ سے امید بھی رکھیں خوف بھی رکھیں امید کیا لکھیں کہ اللہ آپ نے معدل کیا ہے کہ آپ ہمیں متقی بنا دیں گے آپ اس حمل پر ہمیں متقی بنا دیجئے اور خوف کیا لکھیں کہ اللہ ہم سے ہونی سکا اس طرح اس آداب کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیئے تھا اس طریقے سے آپ نہیں رکھ سکیں یا اللہ آپ اس کو معاق بنا دیجئے امید اور خوف کے درمیان ہم روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور متقی بنا دیں گے اور جب ہمیں اللہ ہم انتقی بنا دیں گے پھر اس کے بعد غصہ شہور حیرت لالج یہ کوئی چیزیں ہم پر اثر نہیں کرے گی یہ کوئی چیزیں ہم پر اثر نہیں کرے گی حلیٰ کہ یوسف علیہ السلام اسی طرح کارکو کے ماننے والے ایمان والے ان سب کو کسی سے بچایا اللہ نے بچایا کیوں بچایا انہوں نے اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا تو میرا عزیز دوستو ہم روزے کو اس کے آدام کے ساتھ رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے اور تقوی کی دولت اگر کسی بندے کو مل جائے وہ بکہ جنتی ہے وہ بکہ جنتی ہے جنتی سے مرا دیا ہے کہ اللہ نے اس کو جنت کا راستہ ہوا کر دیا اللہ نے اس کے لیے جنت کا راستہ ہوا کر دیا انشاءاللہ وہ ایسے عمال کرے گا کہ اس کے لیے جنت آسان ہوگی جلی جائے گی کیونکہ دل کے اندر تقوی آگیا اور جب دل کے اندر تقوی آئے گا تو ضرور ایسے عمال کرے گا جو اس کو جنت کی طرف دے جائے گا اللہ تعالی ہمیں روزوں کو اس کے آدام کے ساتھ رکھنے کی تومیل نصیب فرمائیں اللہ تعالی نے جو وعدہ اس پر رکھا ہے اللہ تعالی وہ سمیت ہم سب کو وہ وعدہ جو متقی بننے کا ہے اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنا دے اور بھی جنت روزوں کو اللہ نے وعدے کیے اللہ ہم سب کو وعدہ نصیب فرمائیں اللہ تعالی عمل کی توفیر نصیب فرمائیں وآافر اُدعوانا الحمدللہ توفیر جائے گی